اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی یہ اب سے لے کہ اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک عمران خان نے آج بھی لانگ مارچ کی تاریخ نہ دی کہتے ہیں لانگ مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جائے گا حکومت الیکشن کا اعلان کرے ابھی بھی وقت ہے کوئی گیرنٹی نہیں دے سکتا کہ عوام کے نکلنے کا نتیجہ کیا ہوگا بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہیں بھی جو بھی بیک چینل پر ہوا وہ واضح نہیں اداروں سے کہتا ہوں یہ حکومت رہی تو ملک نیچے جائے گا آزم سواتی پر جنسی تشدد کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف قانون کے مطابق آرمی چیف کی تکروری کریں گے فورن فنڈٹ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پر تاہیناتی نہیں ہوگی حکومتی اتحاد کا دو ٹوک موقع سامنے آ گیا عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ مسترد مسترد کا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق مندیں گے اور آپ نے جتھا کلچر کو پرموڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے ڈانگ مارجہ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت مو توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے جہاں وہ آپ کو پوری طرح سے جب وہ فیش کیا جائے گا جتھا اسلام آباد آیا تو مو توڑ جواب دیں گے عمران خان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا نانا سناؤلہ کا دو ڈھوک پیغان کہا جیت کا مطلب اسلام آباد پر چڑھائی کا لائسنس نہیں الیکشن چاہیے تو پارلیمنٹ آئے اور ٹیبل پر بات کریں عمران خان کو ووٹ وابڈا کے بھاری بلوں کے باعث پڑے صبح حکومت کی مدد بھی عمران خان کے ساتھ تھی اگلے الیکشن میں لیگی خیادت نواز شریف کریں گے وزیر طلاب میری مورنگ زیب نے عمران خان کو سیاستی الزائمر کا شکار قرار دے دیا کہتی ہیں کہ عمران خان جیسا چور کسی قسم کی تائیناتی کرنے کا اہل نہیں عمران خان نے ملک مفاد کے سعودے کیے کرپشن سے اٹی ہوئی فائلیں مو پر ٹماشے ہیں عمران دور میں صحافیوں پر پابندی لگی انہیں اغوا کیا گیا تشدد اور گوڑیاں ماری گئے آپ نے بغیر ثبوت کے رانہ سناؤلہ کو اشتہاری بنا دیا رانہ سناؤلہ نے رشوت کس سے لی ثابت کریں لاہور ہائی کورٹ کا انٹی کرپشن حکام پر اظہار برہمی رانہ سناؤلہ کے خلاف رشوت لینے کے ثبوت طلب کر لیے آپ خریدار کو تحفظ دینے کی بجائے مقدمات بنا رہے ہیں انٹی کرپشن کو تیاری اور ریکارڈ کے ساتھ اٹھائیس اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت عمران خان کے ممنوع فنڈنگ میں عبوری زمانت منظور سپیشل جج سینٹرل نے اکتیس اکتوبر تک زمانت منظور کر لی عمران خان عدالت میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حفاظتی زمانت منظور کی تھی اداروں کے سربحان کے خلاف فرضہ سرائی کا کیس اسلام آباد کے عدالت نے آزم سواتی کو جڈیشل ریمان پر جیم بھیج دیا پی ٹی آئی رہنما کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا الیکشن کمیشن کا پنجاب بلدیاتی انتخابات میں ای بی ایم مشین کے استعمال پر اعتراض لوکل بوڈیز الیکشن میں الیکٹرونک بوٹنگ کا خانہ ایکٹ سے نکالنے کا مطالبہ چیف سیکیٹری اور سیکیٹری بلدیات کو کل طلب کر دیا پنجاب حکومت نے الیکٹرونک بوٹنگ کا خانہ نئے بلدیاتی ایکٹ میں شامل کر دیا ہے وزیراعظم شہبا شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت ہوگی امریکی صدر کے بیان پر بات ہوگی زنی الیکشن کے نتائج پر بھی کابینہ مشاورت جنڈے کا حصہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے اگر ماشاللہ لگیا تو کیا ہوگا صحافی کا سوال عمران خان نے جواد دیا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کے وقت تو نہیں لگا عمران خان کا اسمبلی میں جانے کے سوال کا جواب دینے سے گریز ممنوع فنڈنگ کیس میں 31 اکتوبر تک زمانت منظور پی ٹی آئی سربراہ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے تحریک انصاف قوم اسمبلے کی آٹھ میں سے دو نشستیں ہار گئی دونوں سیٹوں پر پیپس پارٹی نے کامیابی سمیٹی ملیر کراچی اور ملتان میں تیر نشانے پر لگا مسلم لیگ نون قوم اسمبلی کی ایک بھی نشست نہ جیت سکی پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پی ٹی آئی دو پر کامیاب پی پی 149 شرکپر میں لیگی امیدوار جیتا کراچی ملتان کا انتخاب جیتنے پر آصف علی زرداری کی جیالوں کو شاباش علی موسیٰ گلانی اور عبدالحکیم بلوچ کو بھی مبارک بات دی کہتے ہیں تیر کا نشان فتح کا نشان ہے ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا پی ٹی آئی کا ممکنہ لانگ مارچ حکومت نے کمر کس لی اسلام آباد میں ریڈ زون کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی کنٹینرز کی تعداد بڑھا دی گئی زیرو پوائنٹ سرنگر ہائیوے ایکسپریس ہائیوے پر کنٹینر پہنچا دی گئے لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی اہم سڑکیں بند کر دی جائیں گی تاجر برادری نے اسلام آباد لانگ مارچ کی مخالفت کر دی وزیر داخلہ رانہ سناولہ سے اسلام آباد چیمبر آف کومس کے وقت کی ملاقات اسلام آباد کو احتجاج فری شہر بنانے کا مطالبہ موقف اپنایا کہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے معیشت اور کاروبار تباہ ہونے کا خطرہ ہے اداروں کے سربراہان کے خلاف حرضہ سرائی کا کیس اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئے سینیٹر آزم سواتی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا پروسیکیوٹر نے تین روزہ ریمانڈ کی استعداد کی تھی لال حویلی پر شیخ رشید کا قبضہ غیر قانونی قرار محکمہ اوقاف نے ستائیس سال سے زیریل طوا کیس کا فیصلہ سنا دیا محکمہ اوقاف نے درخواست گزار کی ریگولرائزیشن اور ٹرانسفر کی استعداد مسترد کر دی وزیراعظم کا بلوچستان میں سلاب سے متاثرہ علاقے صحبت پر رکھا دورہ بحالی اور ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم نے کہا متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنا بڑا چیلنج ہے ریلیف کیمپ میں قائم آرزی سکول میں بچوں سے گفتگو کی کسی بچے نے ڈاکٹر تو کسی نے فوجی بننے کی خواہش ظاہر کی شباز شریف کا جیکب آباد کا بھی دورہ سندھ کا فضائی جائزہ لیا موسپ سرما میں گیس کی لوٹ شیڈنگ کا فیصلہ لاہور میں 18 گھنٹے لوٹ شیڈنگ صرف 6 گھنٹے چلھے جلا کریں گے سبح 6 سے 8 بجے تک گیس دستیاب ہوگی دوپہر میں 12 سے 2 اور شامپور 7 سے 9 تک ہانڈی روٹی پکے گی ایس این جی پیل حکام نے سر چھوڑ لیا غلط پاکنگ پر 2000 اوپہ جرمانہ لاہور میں ایک ہفتے میں 4566 گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری سی ٹیو منتظر مہدی کہتے ہیں غیر قانونی پاکنگ سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی جاری ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جو غربت کے خاتمے کا عالم دیں دن منانے کا مقصد ترقی پذیر ممالک سے غربت کا خاتمہ اور غریب افراد کا میار زندگی بلند کرنا ہے یہ دن غربت کے زندگی گزارنے والے لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے اور ان کے مسائل کو سننے کا موقع فراہم کرتا ہے